بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اسلامیات جماعت دوم کے لیکچر میں خوش شام بھی عزیز طلبہ و طالبات آج ہم سبق نمبر 3.2 حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وآسحابہ وسلم کے اخلاق حسنہ کا پہلا لیکچر پڑھنے جا رہے ہیں آغاز کرتے ہیں اپنے حاصلات تعلم سے ہمارا آج کے سبق کا پہلا حاصل تعلم ہے حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وآسحابہ وسلم کی رحم دلی عفاہ اہد اور افوہ درگزر کے بارے میں جان سکیں اور دوسرا حاصل تعلم ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وآسحابہ وسلم کے اخلاق حسنہ کے بارے میں جان سکیں عزیز طلبہ و طالبات آج کے اس لیکچر میں ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وآسحابہ وسلم کی رحم دلی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وآسحابہ وسلم کے اخلاق حسنہ کے بارے میں چند معلومات حاصل کرنے کی کوشش کریں گے سب سے پہلے آپ بچوں کے لئے دہرائی کے چند سوالات ہیں میں گزارش کروں گا ساتھ سے کرام سے کہ ویڈیو کو روک دیجئے پہلے بچوں سے دہرائی کے ان سوالوں کے جواب معلوم کر لیجئے خوش شامدی یقیناً آپ بچوں نے دہرائی کے ان سوالوں کے جواب اپنے اپنے اساتھ سے کرام کو نہائیت امدہ انداز میں دیئے ہوں گے عزیز طلبہ و طالبات دہرائی کے بعد ہمارا آج کے سبق کا اعلان ہے اور اعلان سبق یہ ہے کہ آج ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وآسحابہ وسلم کی رحم دلی کے بارے میں جانیں گے آج کے سبق میں ہم جانیں گے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وآسحابہ وسلم کس طرح سے مخلوق خدا پر رحمت اور شفقت کا دامن رکھتے تھے اور کس طرح سے ان کے ساتھ محبت اور شفقت کا سلوک کیا کرتے تھے تو پیارے بچوں آپ سب سے پہلے آپ کے لئے قبل از پڑھائی کے چند سوالات ہیں میں گزارش کروں گا ساتھ سے کرام سے کہ ویڈیو کا روک دیجئے پہلے بچوں سے قبل از پڑھائی کے ان سوالوں کے جواب معلوم کر لیجئے خوش شامدی یقیناً آپ بچوں نے قبل از پڑھائی کے ان سوالوں کے جواب اپنے اساتھ سے کرام کو نہائیت خوش اسلوبی سے اور امتہائی محنت اور جانفشانی کا ثبوت پیش کرتے ہوئے دیے ہوں گے پیارے بچوں ان سوالات کو شامل شامل کرنے کا مقصد بھی یہ ہوتا ہے کہ سبق پڑھنے سے قبل آپ بچے ان سوالات کو سمجھ کر سبق کے حوالے سے چند معلومات حاصل کر سکیں اور سبق سے پہلے آپ کے اندر شوق اور ترغیب اور رغبت پیدا ہو سکے عزیز طربہ طالبات اسلامی نکتہ نظر ہمارے سامنے ہے اتشاد باری تعالیٰ ہے قرآن پاک کی آیت ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ اور ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے سورة الانبیاء کی آیت کریمہ ہے جس میں اللہ تعالی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 وآل عالی و صحابہ وسلم آلہ ترین اخلاق پر فائز ہیں اور اسی طرح سے قرآن کریم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و علیہ و سلم کے اخلاق کو عظیم قرار دیا ہے سورة القلم کی آیت ہے جس میں فرمایا گیا کہ بے شک آپ بلم ترین اور عظیم ترین اخلاق پر فائز ہیں اسی طرح سے حضورہ کرم صلی اللہ علیہ و علیہ و علیہ و صحابہ وسلم کا جو اخلاق ہے جس میں رحم دلی کی صفت ہے اس حوالے سے اگر ہم جانے تو رحم دلی کا مفہوم کیا ہے کہ مخلوق کے ساتھ نرمی اور ہمدردی کا معاملہ کرنا یعنی مخلوق کے ساتھ جو ہمدردی کا اور نرمی کا معاملہ کرتا ہے اسے رحم دلی سے تعبیر کیا جاتا ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مخلوق کے ساتھ نرمی اور ہمدردی کا معاملہ کیا کرتے تھے پیارے بچوں جو رحم دلی نہیں کرتا وہ ظالم اور بے رحم کہلاتا ہے یعنی اسے ظالم سمجھا جاتا ہے جس کے اندر سے رحم نکال لیا جاتا ہے جانوروں کو بلا ضرورت مارنا اور ان پر برداشت سے زیادہ بوجھ ڈالنا بھی بے رحمی ہے اگر کسی کے پاس کوئی سواری کا جانور ہو یا بار برداری کا جانور ہو اور وہ اس پر ضرورت سے زیادہ بوجھ ڈالتا ہے تو یہ بھی بے رحمی کے زمرے میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وآلہ وسلم ہمیشہ لوگوں کے کام آیا کرتے تھے تو یہ چند باتیں تھیں پیارے بچوں اور آج ہم نے ان باتوں کے بارے میں سیکھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانوروں پر بھی رحم فرمایا کرتے تھے آئیے اب ہم کتاب کے جانب بڑھتے ہیں اور کتاب سے رحم دلی کے اس اقتباز کا مطالعہ کرتے ہیں میں گزارش کروں گا سادزہ اکرام سے کہ ویڈیو کو یہیں پہ روک دیجئے پہلے بچوں سے کتاب کے اس اکتباس کا درست لفظ اور روانی کا خیال رکھتے ہوئے بلند آواز میں باری باری اس اکتباس کا مطالعہ کروالیں اس کے بعد انشاءاللہ العزیز ہم مزید آگے لیکچر کا آغاز کریں گے خوش شامدید یقیناً آپ بچوں نے اسادزہ اکرام کے ذریعے نگرانی اس اکتباس کا امدہ انداز میں درست لفظ کا خیال رکھتے ہوئے اور روانی کے ساتھ مطالعہ کیا ہوگا پیارے بچوں باپ کے لئے ایک سرگرمی ہے سرگرمی یہ ہے کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وآلہ صحابہ وسلم سے جانوروں پر رحم دلی کا کوئی سا واقعہ سنیں اور اپنے الفاظ میں جماعت میں سنائیں سیرت النبی کا کوئی بھی واقعہ جو رحم دلی پر ہو اور جانوروں کے ساتھ رحم دلی کا واقعہ ہو آپ کسی کتاب سے پڑھ سکتے ہیں کسی سے سن سکتے ہیں سننے کے بعد اپنے الفاظ میں آپ نے وہ واقعہ کمرہ جماعت میں سنانا ہے یہ سرگرمی ہے تو گزارش کروں گا ساتھ سے کرام سے ویڈیو کو روک دیجئے پہلے کمرہ جماعت میں اس سرگرمی کو مکمل کروالیجئے خوش شام دی یقیننا بچوں نے یہ سرگرمی کے بدولت سیرت تعیبہ صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے واقعات جو کہ جانوروں پر رحم دلی کے حوالے سے ہوں گے سن لیے ہوں گے سمجھ کر انہیں ذہن نشین بھی کر لیا ہوگا پیارے بچوں باپ کے لئے گھر کا کام ہے گھر کا کام یہ ہے کہ والدین سے پوچھیں کہ آپ ﷺ بچوں پر کیسے رحم فرماتے تھے کوئی ایک واقعہ سنیں اور جماعت میں سنائیں پہلے ہم نے جانبروں پر رحمت اور اب بچوں پر رحمت کے حوالے سے کوئی واقعہ سننا ہے اور پھر کمرہ جماعت میں سنانا ہے یہ کام آپ بچوں نے گھر سے کر کے آنا ہے آئیے اب ہم سبق کا اعادہ کر لیتے ہیں آج کے سبق میں ہم نے پڑھا کہ رحم دلی سے مراد مخلوق کے ساتھ نرمی اور ہمدردی کا معاملہ رکھنا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 رحم دلی کے بارے میں پڑھا کل ہم افائے اہد کے بارے میں جانیں گے انشاءاللہ تعالیٰ عزبز عزیز طلباء و طالبات اس ویڈیو لیکچر کی ڈسکرپشن میں آپ دیکھ سکتے ہیں لیکچر کی پی پی ٹی حاصلات تعلم کے مطابق لیسن پلین اور ورکشیٹ ان تینوں چیزوں کو ڈاؤنلوڈ کر کے ان کی رہنمائی میں اور ہمارے اس ویڈیو لیکچر کی رہنمائی میں آپ اپنے سبق کو نہائی تمدہ انداز میں خوش اسلوبی سے تیار کر سکیں گے اس کے ساتھ مجھے اجازت دیجئے انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے کل کے لیکچر میں اللہ کریم ہم سب کا حامی و ناصر ہو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ